بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ بات دوبارہ دھو رہوں گا کہ اس حکومت نے جو ہے وہ آپوزیشن کے خلاف انتقامی کاروائیاں جو شروع کی ہوئی ہیں اور جھوٹے بے بنیاد ریفرنسز اور جالی مقدمات جو ہیں وہ آپوزیشن لیڈرز کے خلاف بنائے ہوئے ہیں اور حالت یہ ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ تندوبست کیا ہوا ہے کہ دو سال میں جو ہے وہ آپوزیشن کو ہم ان عدادتوں سے پارک کروائیں گے اور حالت یہ ہے کہ ججز کو جو ہے وہ باثرومہ میں پٹھایا ہوا ہے نہ وہاں پہ کوئی کسی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے نہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ نہ باہر کوئی جگہ ہے کہ پراپلی جو ہے وہ میڈیا کے لوگ جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ کھڑے ہو سکیں یا اپنی جو ہے وہ جمعہ داری نواز سکیں یہ کوٹس جو ہیں انہیں کسی پراپر جگہ پہ چیف جسس لاہور ہائی کوٹ کو نوٹس لینا کہیے کہ ان کو پراپر کسی جگہ پہ جو ہے وہ منتقل کیا جائے ورنہ یہ جتنے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں تو کسی دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بیلڈنگ جو ہے جتنی خستہ ہے تو یہاں پہ یہ کوئی نقصان ہو جائے حکومت جو ہے وہ نہ صرف آپوزیشن کو جو ہے وہ آپوزیشن کے خلاف جالی کاروائیاں کرنے میں جو ہے وہ مصروف ہے بلکہ وہ ملک کے معاملات کو اس طرح سے چلا رہی ہے کہ ملک معاشی طور پر بھی جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے یعنی یہ پہلی حکومت ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ یا تو ترقی پذیر ہوتا ہے یا وہ ترقی یافتہ ہوتا ہے یہ پہلا ملک ہے کہ جو اس حکومت نے چار سال میں اسے زوال پذیر بنا دیا ہے یہ انہوں نے ایک بڑی منت کر کے جو ہے اس ملک کو زوال پذیر بنا دیا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے اور حالت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے عام آدمی کے لیے جو ہے وہ بجلی کا مل دینا اپنے بچوں کو روٹی لینا اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عدویات کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ جو دوائی جو ہے وہ پہلے پانچ سو کی تھی وہ آج پندرہ سولہ سو کی اسی طرح سے ضروریاتیں جو زندگی ہیں ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ پانچ سے چھے گناہ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور بیرونے بیرونے ملکی آپ خارجہ پولیسی کا حال یہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی باعث سے شرم بات ہے کہ آپ یہ خود کہہ رہے ہیں یہ دو دن پہلے وہ ڈبو اور چیزہ ٹلیب بیٹھے تھے دونوں اکٹھے پریس کانفرنس کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جی یہ نیوزی لینڈ کی جو ٹیم ہے اسے انڈیا نے اکرام دکھا دیا ہے انڈیا جو ہے اس نے اس ٹیم کو جو ہے وہ واپس بجوا دیا ہے بھئی انڈیا اگر آج بھی اتنا طاقتور ہے وہ اتنا ظلم کر کے وہ کشمیریوں کے اوپر اتنا ظلم کر کے وہ پھر بھی دنیا میں اتنا مطبر ہے کہ دنیا پھر بھی انڈیا کی بات مانتی ہے اور وہ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلنے کو تیار نہیں ہے تو پھر یہ حکومت کیا کر رہی ہے حکومت جو ہے اس کی خارجہ پالیشی کیا ہے تو اس طرح سے وہ خارجہ محاض ہو وہ لاو این آرڈر کی صورتحال ہو وہ جو ہے وہ ادروائز گورنمنٹ پرفارمس ہو وہ مہگائی ہو تو ہر طرف جو ہے اس حکومت کی طرف سے جو ہے وہ یہ ملک زوال پذیر ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اور سال رہیں گے تو جو تباہی یہ پچھلے تین ساڑھے تین سالوں میں لائے ہیں اس لیے چاہیے کہ عوام اور شیاسی جماعتیں جو ہے اس حکومت کے خلاف جو ہے سب کو میدان میں آنا چاہیے تاکہ جس تباہی سے ہم دو چار ہو چکے ہیں وہ تو ہو چکے ہیں لیکن مزید سے جو ہے وہ بچا جائے کوئی question تو نہیں ہے دیکھیں بلکل داندری ہوئی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کنٹرونمنٹ کے الیکشن میں جو ہے وہ development کا کام ہوتا رہا ہے یا نہیں ہوتا رہا آپ لاہور کا جو ہے وہ دیکھ لیں باقی جگہوں کا بھی جو ہے وہ بیرے پاس سارا ڈیٹا پڑا ہے یعنی development کے کام گلی کا نالی کا یہ الیکشن ہوتا ہے تو انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنے candidates کو development دی ہے ان کے کام کروائے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگوں کا جو رجان ہے لوگ جتنے ان سے تنگ ہیں آپ یقین کریں کہ جب care ticker set up آنے کے بعد جو کہ آئینی تقاضہ ہے الیکشن شروع ہوگا یہ الیکشن campaign نہیں کر سکتی یہ گھروں سے نہیں نکل سکتی ہیں لوگ جوتے لے کے جو ہے ان کے گھروں کے باہر کھڑے ہوگے اور یہ campaign نہیں کر سکتے ہیں الیکشن لڑنا تو بہت دور کی بار دیکھیں بلدیاتی الیکشن جو ہے ویسے تو وہ گورنمنٹ چینج کا الیکشن نہیں ہوتا اور اس میں political جو ہے وہ اثرات اس طرح سے مرتب نہیں ہوتے جس طرح سے جو ہے وہ جنرل الیکشن میں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کیونکہ انہوں نے جو مہگائی کی ہے جو لوگوں کا جینا مشکل کیا ہے اس کے اثرات ضرور ہوں گے اور ان کے لیے الیکشن جیتنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا یہی وجہ ہے کہ نظر یہ آرہا ہے کہ آپ یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ نہیں کروائیں دیکھیں جعوید لطیف صاحب جو ہے وہ ہمارے پارٹی کے سینے رکن ہے لیکن پارٹی ڈسپلن جو ہے وہ مشکل میں ہر کسی پر لاغو ہوتا ہے انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات مناسب نہیں تھی تو اس کے اوپر پارٹی نے یہ مناسب سمجھا کہ انہیں اس بات کا پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ بات کس سیاکو سباک میں کی ہے تو مجھے امید ہے کہ انہوں نے سات دن میں اپنا جواب جمع کروانا تھا وہ انہوں نے جمع کروا دیا ہوگا اور جب وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ کو سیکری جنرل صاحب کو مطمئن کر دیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ معاملہ جو ہے وہ جو آل ہو جائے بہت شکل یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا